دوسرا تباریخ نومہ باب جب سبا کی مالکہ نے سلمان کی شہرت سنی تو وہ مشکل سوالوں سے سلمان کو آزمانے کے لیے بہت بڑی جلو اور اونٹوں کے ساتھ جن پر مسالحے اور با فرات سونا اور جواہر تھے یروشلم میں آئی اور سلمان کے پاس آ کر جو کچھ اس کے دل میں تھا اس سب کی بابت اس سے گفتگو کی سلمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب اسے دیا اور سلمان سے کوئی بات پوشیدہ نہ تھی کہ وہ اس کو بتا نہ سکا جب سبا کی ملکہ نے سلمان کی دانشمندی کو اور اس گھر کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخان کی نعمت اور اس کے خادموں کی نشست اور اس کے ملازموں کی حاضر باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساکھیوں اور ان کے لباس کو اور اس زینہ کو جس سے وہ خداون کے مسکن کو جاتا تھا دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی تو بھی جب تک میں نے آ کر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا ان کی باتوں کو باور نہ کیا اور دیکھ جتنی بڑی تیری حکمت ہے اس کا آدھا بیان بھی میرے آگے نہیں ہوا تو اس شہرت سے بھڑ کر ہے جو میں نے سنی تھی خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو صدا تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا راضی ہوا کہ تجھ کو اپنے تخت پر بٹھایا تاکہ تُو خداوند اپنے خدا کی طرف سے بادشاہ ہو کیونکہ تیرے خدا کو اسرائیل سے محبت تھی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے قائم کرے اس لیے اس نے تجھے ان کا بادشاہ بنایا تاکہ تُو عدل و انصاف کرے اور اس نے ایک سو بیس کنتار سونا اور مسالحے کا بہت بڑا امبار اور جواہر سلمان کو دیے اور جو مسالحے سبا کی ملکہ نے سلمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی میسر نہ آئے اور ہو رام کے نوکر بھی اور سلمان کے نوکر جو آفیر سے سونا لاتے تھے وہ چندن کے درخت اور جواہر بھی لاتے تھے اور بادشاہ نے چندن کی لکڑی سے خداوند کے گھر کے لیے اور شاہی محل کے لیے چبوترے اور گانے والوں کے لیے بربت اور ستار تیار کرائے اور ایسی چیزیں یہودہ کے ملک میں پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی اور سلمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو جو کچھ اس نے چاہا اور مانگا اس سے زیادہ جو وہ بادشاہ کے لیے لائی تھی دیا اور وہ لوٹ کر اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو چلی گئی اور جتنا سونا سلمان کے پاس ایک سال میں آتا تھا اس کا وزن چھے سو چھاسٹھ کنتار سونے کا تھا یہ اس کے علاوہ تھا جو بیوپاری اور سوداغر لاتے تھے اور عرب کے سب بادشاہ اور ملک کے حاکم سلمان کے پاس سونا اور چاندی لاتے تھے اور سلمان بادشاہ نے پٹے ہوئے سونے کی دو سو بڑی ڈھالیں بنوائیں چھے سو مسکال پٹا ہوا سونا ایک ڈھال میں لگا اور اس نے پٹے ہوئے سونے کی تین سو مسکالیں ڈھالیں اور بنوائیں ایک ایک ڈھال میں تین سو مسکال سونا لگا اور بادشاہ نے ان کو لبنانی بن کے گھر میں رکھا اس کے سوا بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنوایا اور اس پر خالص سونا منڈوایا اور اس تخت کے لیے چھے سیڑھیاں اور سونے کا ایک پائیدان تھا یہ سب تخت سے جڑے ہوئے تھے اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ایک ایک ٹیک تھی اور ان ٹیکوں کے برابر دو شیر بببر کھڑے تھے اور ان چھےوں سیڑھیوں پر ادھر اور ادھر بارہ شیر بببر کھڑے تھے کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا تھا اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے اور لبنانی بن کے گھر کے سب برتن خالص سونے کے تھے سلیمان کے آیام میں چاندی کی کچھ قدر نہ تھی کیونکہ بادشاہ کے پاس جہاز تھے جو حوریم کے نوکروں کے ساتھ ترسیس کو جاتے تھے ترسیس کے یہ جہاز تین برس میں ایک بار سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لے کر آتے تھے سو سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت میں روح زمین کے سب بادشاہوں سے بھڑ گیا اور روح زمین کے سب بادشاہ سلیمان کے دیدار کے مشتاق تھے تاکہ وہ اس کی حکمت کو جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی سنیں اور وہ سال بس سال اپنا اپنا حدیہ یعنی چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور پوشاک اور ہتھیار اور مسالحے اور گھوڑے اور خچر جتنے مقرر تھے لاتے تھے اور سلیمان کے پاس گھوڑوں اور رتھوں کے لیے چار ہزار تھان اور بارہ ہزار سوار تھے جن کو اس نے رتھوں کے شہروں اور یرشلم میں بادشاہ کے پاس رکھا اور وہ دریائے فرات سے فلسطیوں کے ملک بلکہ مصر کی حد تک سب بادشاہوں پر حکمران تھا اور بادشاہ نے یرشلم میں افرات کی وجہ سے چاندی کو پتھروں کی مانند اور دیودار کے درختوں کو گولر کے ان درختوں کے برابر کر دیا جو نشیب کی سرزمین میں ہیں اور وہ مصر سے اور اور سب ملکوں سے سلیمان کے لیے گھوڑے لائے کرتے تھے اور سلیمان کے باقی کام شروع سے آخر تک کیا وہ ناتن نبی کی کتاب میں اور سیلانی آخیہ کی پیشنگوئی میں اور عیدو غیب بیم کی روایتوں کی کتاب میں جو اس نے یوربان بن نبات کی بابت دیکھی تھی مندرج نہیں ہے اور سلیمان نے یرشلم میں سارے اسرائیل پر چالیس برس سلطنت کی اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا رجام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا